جب لا نفی کی لگی ہو میرے بچوں اور شہین کومن ناؤن کھڑا ہو تو بیچ کا سبجیکٹ عموم پر نس کلاتا ہے یعنی اللہ نے قرآن میں نفس کو علاقہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ علاقہ یہ اس کا نفس علاو چکا ہے آدمی وہ بڑی بڑی جیلیں تب کاٹتا ہے جب وہ اندر کی چھوٹی جیل سے عزاد ہوا ہو تسکیہ انڈ میں ہے حکمت بیچ میں ہے علم پہلے ہے اور دوسری آیت میں تسکیہ پہلے ہے علم بیچ میں ہے حکمت تھرڈ میں جب اللہ نکال دیا ہوتا ہے تو ہی غیر اللہ آتا ہے جب اللہ نکالتا ہے تو ہی فلوس آتا ہے جب اللہ نکال دیا جائے تو ہی ایمان بکھتے ہیں کومن ناؤن اگر اینڈ میں آ رہا ہو اور شروع میں اس کے نگیشن اور نفی کا سیگا ہو نفی کا سیگا پیچھے لگاوا ہے یعنی لا نفی کی لگی ہوئی ہے نا جب لا نفی کی لگی ہو میرے بچوں اور شہین کومن ناؤن کھڑا ہو تو بیچ کا سبجیکٹ عموم پر نس کلاتا ہے یعنی it is so common کہ اس کو specifically define کرنا بہت مشکل ہے کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرے جنرالیٹی establish ہوگی کہ ہر شرک پہ بات کرنی ہے تمہیں شرک خاص نہیں ہو سکتا اللہ نے قرآن میں نفس کو علاقہ ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کا نفس علاو چکا ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کسی کے نفس کے اوپر کہ وہ علاو بنا چکا ہے ہم اس پہ حسنِ ذن رکھیں گے کہ بھئی اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے آپ پبلک پہ فتوہ نہیں لگا سکتے کہ یہ اپنے نفس پرست بن چکا ہے یہ عبادت کر رہا ہے نفس آدمی وہ بڑی بڑی جیلیں تب کاٹتا ہے جب وہ اندر کی چھوٹی جیل سے عداد ہوا ہوتا اور وہ نفس کی پاکی ہے تسکیہ نفس ہے وہ تسکیہ نفس کے بغیر وہ کیسے میدانِ عمل میں کام کرے جب اس کے سامنے شیطان اور بڑی بڑی تاکتیں اپنے رنگ روح بدل رہے ہوں گے تو وہ کیسے اس میدانِ عمل میں کام کرے اس آیت کے اندر تسکیہ انڈ میں ہے حکمت بیچ میں ہے علم پہلے ہے اور دوسری آیت میں تسکیہ پہلے ہے علم بیچ میں ہے حکمت تھرڈ میں تو یہ کرنالوجی کی ایک وقت حیثیت ہے اس سلسلہ تبدیلی جو نبیوں سے شروع ہوئی ہے اس کی شروعات بھی تسکیہ نفس سے اس کا اختتام بھی تسکیہ نفس ہے کہ تحریک انسانی تحریک جو چمال اور کمال اور ایکسلنس تک پہنچنی ہے وہ شروعات بھی تسکیہ سے ہوگی اختتام بھی تسکیہ ہوگی جب اللہ نکال دیا ہوتا ہے تو ہی غیر اللہ آتا ہے جب اللہ نکال دیا جائے تو ہی ایمان بکھتے ہیں اور پھر یہ ایمانوں کی بکتی بکتی سیڈی پہ بڑے تک چلی جاتے ہیں